عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشتف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رزق حرام سے بچائے ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے ہمیں حق سچ کے ساتھ کھڑا ہونے والا بنا دے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب فرمالیں بیل آئیکن کو کلک کرلیں تاکہ جتنی بھی ہماری لیٹس ویڈیوز بنتی ہیں وہ آپ تک بار وقت پہنچتی رہیں ہمارے سامنے جاجمنٹ ہے جی ٹو زیرو ڈبل ٹو ایل ایچ سی ٹو ون تھری سکس میس چسٹس آلیہ نیلم صاحبہ نے اس کیس کو سنا کرمنل پی نمبر ون تھری ٹو اوور ٹو زیرو ون فور ہے نظیر احمد افضل ورس سٹیٹ لاہور آئی کورڈ کا فیصلہ اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وٹ ار دا پری ریکوزٹ فار کنوکشن انڈر سیکشن چار سو نو پی پی سی کہ چار سو نو پی پی سی کے تحت جو ہے اگر کوئی سزا دینی ہے تو اس کی پری ریکوزٹ کیا ہیں ضروری باتیں کیا ہیں اس کے ساتھ تب وہ اس کے ساتھ اس کے تحت سزا ہوگی یا نہیں ہوگی باتیں کیا ہے ایز فائن یہ جناب شکے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے تیت بندے کو سزاوی پانچ سال کی اور ایک لاکھ رپیہ جرمان نہ ہوا بی فور اکنوکشن انڈر سیکشن فور زیرو نائن پاکستان پینلٹر کورٹ کین بی ریکارڈڈ دپ پراسیکوشن مست پروو پہلے تو اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ گورنمنٹ ایمپلائی تھا جس کے اوپر چار سو نو کے تیہ سزا ہونی ہے دوسری بات جو اس کے اندر ریکوزٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے قبضے میں کوئی ایسی پروپرٹی تھی گورنمنٹ ایمپلائی کی جو اس کے پاس امانت تھی اس میں اس نے میس اپروپریٹ کیا ہو چار سو نو اگر لگانا ہے پاکستان پینلٹر کورٹ کا تو اس میں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس بندے کے قبضے میں گورنمنٹ کی کوئی پروپرٹی تھی کوئی چیزیں تھی کوئی آرٹیکلز تھے اور اس کو اس نے میس اپروپریٹ کیا ہے اس کو غلط استعمال کیا ہے تو دوستو یہ ہم نے آپ کی خدمت میں ایک ججمنٹ پری امپورٹنٹ پیش کی اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے اجازت دیجئے اللہ حافظ